اسلام علیکم تمام دوستوں کو اس نیو ویڈیو میں ویلکم میرا نام شویب ہے آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل گلگیتی یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ آپ کیسے ویٹا ویڈیو ایڈیٹنگ ایپ کو یوز کر کے اپنے موبائل پر ویڈیوز ایڈیٹ کر سکتے ہیں اس سے پہلے آپ میں سے کوئی اس چینل پر نیو ہے تو چینل سبسکرائب کر کے بل آئیکن پر بھی پریس کریں جسے ہر نیو ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو وقت پر مل جائے گی تو جب آپ ویٹا ویڈیو ایڈیٹنگ ایپ کو انسٹال کر کے اوپن کریں گے تو یہ پیج آپ کے سامنے آئے گا جہاں آپ کو یہ نیو پروجیکٹ کا آپشن نظر آ رہا ہے تو یہاں سے آپ نے نیو پروجیکٹ پر کلک کرنا ہے اور وہ ویڈیو سیلیکٹ کرنے جو کہ آپ ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ میں یہاں سے یہ دو ویڈیو سیلیکٹ کروں اس کے علاوہ آپ چاہے تو یہاں سے ایمیجز بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں ویڈیو سیلیکٹ کرنے کے بعد نیچے یہ جو ایک ایرو کا آئیکن ہے اس پر کلک کریں گے تو پھر آپ کے سامنے یہ پر جا جائے گا یہاں سے پھر آپ یہ تمام ٹولز یوز کر کے اپنی ویڈیو کو ایڈیٹ کر سکو گے اچھا اس ویڈیو کے انڈ میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا جو وارٹر مارک جو لوگو نظر آئے گا ویڈیو کو سیف کرنے پر اس کو آپ مفد میں کیسے بن کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ان ویڈیوز کو آپ ایچ ڈی میں کیسے سیف کر سکتے ہو یہ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے انڈ میں فلحال ان تمام ٹولز کے بارے میں ایک ایک کر کے بتاؤں گا جن کو یوز کر کے آپ ویٹا ایپ میں ویڈیو سے ایڈیٹ کر سکتے ہو تو ان ٹولز میں سے پہلا آپشن مل جاتا ہے یہ سٹائل کا سٹائل پہ آپ کلک کریں گے تو کچھ سٹائلز یہاں پہ آ جائیں گے ڈیفرنٹ ایفیکٹس آ جائیں گے جو کہ آپ اپنی ویڈیو پہ ایڈ کر سکتے ہو جن سے آپ کی ویڈیو کی لک چینج ہوگی جیسے کہ پہلے اس سٹائل کو یہاں پہ ایڈ کریں تو یہ دیکھیں یہ ویڈیو کچھ اس طرح کی دکھائی دے گی اس کے لک چینج ہوں گے کلرز چینج ہو جائیں گے سیم اسی طرح یہ جو تمام ایفیکٹس ہیں جو سٹائلز ہیں ان کو آپ چاہو تو اپنی ویڈیو پہ ایڈ کر سکتے ہو اچھا سٹائل کے بعد جو دوسرا آپشن ہے یہ ہے ایڈیٹ کا اب اس میں آپ ایک بات سمجھیں یہ جو تمام ٹولز ہیں جو کہ باہر نظر آتے ہیں یہ ہیں اوارال اس ویڈیو کو ایڈیٹ کرنے کے لئے یعنی جدنے بھی کلپس آپ نے ایڈ کی ہیں ان تمام کلپس کو ایک ساتھ ایڈیٹ کرنے کے لئے یہ سارے ٹولز ہیں اور ہر کلپ کو الگ سے ایڈیٹ کرنے کے لئے پھر یہ دوسرا اپشن ہے ایڈیٹ کا سٹائل پہلا اپشن ہے دوسرا جو اپشن ہے ایڈیٹ کا اس پہ کلک کریں گے تو جس لیئر کے اوپر جس ویڈیو لیئر کے اوپر آپ نے یہ وائل لائن رکھی ہے اس میں آپ فردر ان تمام ٹولز کو یوز کر کے ان کلپس کو ایڈیٹ کر سکتے ہو یا پھر آپ ڈائریک اس لیئر کے اوپر بھی کلک کر سکتے ہو اب ان تمام ٹولز میں یہ پہلا اپشن ہے سپلٹ کا سپلٹ میں آپ کوئی بھی پارٹ الگ کر سکتے ہیں سپلٹ کر سکتے ہیں ٹکڑے بنا سکتے ہیں اور ان پیسز کو آپ فردر ان تمام ٹولز کو یوز کر کے ان پارٹس کو آپ مزید ایڈیٹ کر سکو گے اچھا اس کے بعد اگلا جو اپشن ہے یہ ہے فرام نو کا اس کا مطلب یہ ہے کہ ویڈیو کے سٹارٹ میں اگر آپ کسی پارٹ کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہو ہٹانا چاہتے ہو تو آپ نے اس وائل لائن کو وہاں پہ رکھنا ہے جہاں سے آگے آپ ویڈیو کو ہٹانا چاہتے ہو پھر فرام نو پہ کلک کریں گے تو اسے آگے کی ویڈیو ڈیلیٹ ہو جائے گی سیم اسی طرح اگر آپ ویڈیو کے انڈ میں یعنی اس کلپ کے انڈ میں کوئی کلپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہو تو انٹل نو کا جو تیسرا اپشن ہے اس پہ کلک کریں گے یہ جو وائل لائن ہے اس سے بعد میں یہ جو کلپ ہے اس سے آگے کا وہ یہاں سے ہٹ جائے گا ڈیلیٹ ہو جائے گا تو یہ تیسرا اپشن ہے انٹل نو کا اس کے بعد سپیڈ کا اپشن مل جاتا ہے اس سپیڈ پہ کلک کر کے آپ اس سائیڈ پہ لکے جائیں گے ویڈیو سلو موشن پہ جائے گی اور اس سائیڈ پہ لکے جائیں گے تو ویڈیو فاسٹ ہو جائے گی اس سے آپ اس کی سپیڈ چینج کر سکیں گے اس کے بعد اگلا آپشن ہے وولیوم کا وولیوم آپ یہاں سے کم کر سکتے ہیں یا پھر بڑھا سکتے ہیں اس کے ساتھ آپشن مل جاتا ہے ڈیلیٹ کا آپ یہاں سے اس کمپلیٹ کلپ کو بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہو یا پھر کسی ایک پارٹ کو سپلٹ کر کے الگ کر کے اس کو بھی آپ یہاں سے ڈیلیٹ کر سکو گے اس کے بعد اگلا آپشن ہے ریورس کا آپ کمپلیٹ ویڈیو کو بھی ریورس کر سکتے ہو یا پھر کلپس بنا کے آپ نے اگر کسی ایک پارٹ میں ریورس ایڈ کرنا ہے ریپیٹ کرنا ہے اس کلپ کو تو آپ یہاں سے پھر ریورس پہ کلک کر کے اس کلپ کو ریورس کر سکتے ہوگی اگلا اپشن مل جاتا ہے یہاں اینیمیشن کا اینیمیشن پہ اگر ہم کلک کریں تو یہاں تین اپشن ملتے ہیں پہلا ہے فریم ان فریم آؤٹ اور تیسرا ہے دائنیمک فریم ان میں یہ ہوگا اگر ہم فریم ان میں کلک کریں تو یہ جو تمام اینیمیشن ہیں وہ آپ ایڈ کر سکتے ہو اس کلپ کے سٹارڈ میں کیونکہ یہ فریم ان ہے تو جو اینیمیشن آپ ایڈ کروگے وہ اس کلپ کے سٹارڈ میں ایڈ ہوگی آپ یہاں سے اس کی دیوریشن بھی بڑھا سکیں گے دوسرا اپشن ہے فریم آؤٹ کا اس میں یہ ہوگا کہ اس کلپ کے اینڈ میں آپ یہاں سے کوئی ایک اینیمیشن ایڈ کر سکوگے اور اینڈ کے طرف سے بھی آپ یہاں سے اس کی دیوریشن بڑھا سکتے ہو اس کے بعد تیسرا اپشن ہے ڈائنیمک کا اس میں یہ جو اینیمیشن ہیں یہ سارے اینیمیشن ان میں سے جو بھی اینیمیشن آپ ایڈ کروگے وہ اس کمپلیٹ کلپ میں آ جائے گی تو ان تینوں میں فرق یہ ہے کہ فریم ان میں آپ کلپ کے سٹارڈ پر اینیمیشن لگائیں گے فریم آؤٹ میں آپ کلپ کے اینڈ میں اینیمیشن لگائیں گے اور ڈائنیمک میں آپ اوہرال کلپ میں یہ اینیمیشن ایڈ کر سکتے ہو اینیمیشن کے بعد اگلا اپشن ہے دوستو ایڈجز کا جہاں سے آپ کلر ایڈجز کر سکتے ہو برایٹنس کونٹراس وغیرے یہ تمام کلرس ہیں یہ آپ اپنے ویڈیو پہ ایڈجز کر سکو گے اس کے بعد کوپی کا اپشن ہے آپ کلپ کے کوپیز بنا سکتے ہو اس کے بعد سکیل کا اپشن ہے سکیل کا مطلب یہ کہ سکیل پہ آپ کلک کریں گے اور یہاں سے آپ اس ویڈیو کو زوم آؤٹ کر سکتے ہو اور زوم این کر سکتے ہو سکیل پہ جا کے آپ اپنی en ویڈیوز کو زوم این یا پھر زوم آؤٹ کر سکو گے اس کے بعد اگلا اپشن روٹیٹ کا ہے روٹیٹ پہ کلک کر کے آپ ان کی ویڈیوز کو ڈیفرینڈ ڈینگلز پہ روٹیٹ کر سکتے ہو اور فلپ کر سکتے ہو یہ فلپ اور یہ روٹیٹ کے ڈیفرینڈ اپشنز ہیں اور کلپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں ریپلیس پہ کلک کرنا ہے اور اپنی ویڈیو گیلری میں سے کوئی ایک کلپ آپ یہاں سے سیلک کر کے اس ویڈیو کی جگہ میں آپ یہاں سے ریپلیس کر سکیں گے اب اس کلپ کی جگہ میں یہ دوسرا کلپ بھی یہاں پہ ایڈ ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے آپشنز مل جاتے ہیں ایڈیٹ پہ اس کے بعد اگلا آپشن ہے یہاں پہ ریشو کا ریشو میں آپ اس ریشو کو چینج کر سکتے ہیں انسٹاگرام پہ یوٹیوب پہ ٹک ٹ جس پلٹ فارم کے لئے بھی آپ ویڈیو بنا رہے وہ ریشو آپ یہاں سے سیلک کریں گے ریشو کے بعد اگلا آپشن ہے ایفیکٹ کا ایفیکٹ پہ یہاں ڈیفرنٹ کٹیگریز مل جاتے ہیں ان میں سے جس کٹیگریز کا بھی ایفیکٹ آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اپنی ویڈیو پہ تو وہ پہلے آپ یہاں پہ واج کریں اپنی ویڈیو پہ ایڈ کر کے پھر وہ آپ اپنی ویڈیو پہ یہ ایفیکٹس یہاں سے ایڈ کر سکو گے اس کے بعد اگلا آپشن ہے میو میوزک میں آپ دیکھیں ایک یہ ہے ویڈیو لیئر ویڈیو کے لیئر کے ساتھ ہی نیچے ایک دوسری لیئر مل جاتی ہے یہ ایڈ میوزک کے ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے بھی میوزک ایڈ کر سکتے ہیں اور نیچے جو میوزک کا اپشن الگ سے ہے یہاں سے بھی آپ میوزک اس پہ ایڈ کر سکو گے میوزک پہ پہ پانچ اپشنس ہیں پہلا اپشن ہے میوزک پلس کا یہاں سے پھر آپ یہ جو میوزک سے ان کو بھی آپ ایڈ کر سکتے ہو اور یہاں سے جو ایفیکٹس ہیں ان کو بھی ایٹ کر سکتے ہو ایکسٹریکٹ میں جا کے موبائل سے بھی میوزیک ایٹ کر سکتے ہو اور ایکسٹریکٹ فرام ویڈیو کا جو اپشن ہے اس پہ کلک کر کے آپ کسی اور ویڈیو سے میوزیک الگ کر کے اس ویڈیو پہ ایٹ کر سکو گے دوسرا اپشن ہے ایفٹ کا یہاں پہ کچھ ایفیکٹس مل جاتے ہیں جو کہ آپ اپنی ویڈیو پہ ایٹ کر سکتے ہو تیسرا اپشن ہے ریکارڈ کا ریکارڈ پر آپ کلک کریں گے اس پر پریس کر کے آپ جو بھی بولتے جائیں گے وہ یہاں پر ریکارڈنگ ہوتی جائے گی جیسے کہ میری وویس یہاں پر ریکارڈنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اچھا اس طرح آپ وویس ریکارڈ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلا آپشن ہے ایکس ٹریک کا یہاں پھر سے جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنے موبائل سے فائلز لاکے میوزک لاکے ایڈ کر سکتے ہو یا پھر کسی اور ویڈیو سے آڈیو الگ کر کے بھی اپنی اس ویڈیو پر ایڈ کر سکو گے لاسٹ اپشن پھر ٹیمپلیٹس کا ہے یہاں پہ بھی کچھ ٹیمپلیٹس مل جاتے ہیں میوزک کے جو کہ آپ اپنی ویڈیو پر ایڈ کر سکتے ہو میوزک کے بعد اگلا اپشن ہے دوستو بیک گرونڈ کا آپ یہاں پہ اپنے دونوں فنگرز کو یوز کر کے ویڈیو کو یہاں پہ بیک گرونڈ چینج کر سکتے ہو ویڈیو کو زوم ان کر کے پھر یہ جو کلرز ہیں اس پہ آپ اس پہ کوئی کلر ایڈ کر سکتے ہو یا پھر جو لاسٹ ایمیج کا اپشن ہے یہاں سے جا کے اپنی گیلری میں سے کوئی ایمیج لاکے آپ اس ویڈیو پہ ایڈ کر سکو گے ٹھیک ہے نا تو یہ اپشن ہے بیک گرونڈ کا اس کے بعد اگلا اپشن ٹیکس کا ہے ٹیکس پہ اگر ہم جائیں اور یہاں پہ کچھ ٹیکس ایڈ کریں جیسے کہ میں یہاں پہ گلگتی ایڈ کروں تو اس کے ساتھ یہ سارے فونڈز مل جاتے ہیں ٹیک ہے ڈیفرنٹ کلرز میں ڈیفرنٹ سٹائلز میں فونڈز ہیں اس کے ساتھ نیچے کلرز ہیں یہ آپ ایڈ کر سکتے ہو بورڈر شیڈو لیبل یہ سارے جو بھی آپ ایڈ کرنا چاہو وہ آپ یہاں سے ایڈ کر سکو گے اور اس کے ساتھ کیپشنز کا آپشن ہے کیپشنز پہ جا کے اگر کوئی کیپشن آپ ایڈ کریں جیسے کہ میں یہاں سے نیون کا یہ کیپشن ایڈ کروں تو یہ کچھ اس طرح دکھائی دے گا یہ سارے کیپشنز ہیں جو کہ آپ اپنے ٹیکس پہ ایڈ کر سکتے ہو یہاں پہ ٹائٹلز ہیں ڈیفرنٹ سٹائلز میں ان ٹائٹلز کو میسے جو ٹائٹل آپ کو اچھا لگے وہ آپ اپنی ویڈیو پہ ایڈ کر سکتے ہو یہاں سے آپ اردو بھی ایڈ کر سکتے ہو تو یہ ایپ اردو سپورٹ کر رہی ہے تو یہ ہے ٹیکس ایڈ کرنے کا اپشن اس کے علاوہ آپ یہاں سے سٹیکرز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور گفز بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹیکس کے بعد اگلا اپشن مل جاتے دوستو یہ پی آئی پی کا اس پہ کلک کر کے آپ اپنی گیلری میں سے کوئی ویڈیو اس ویڈیو کے اوپر ایڈ کر سکتے ہیں یعنی پہلے سے جو ویڈیو نیچے ہے اس کے اوپر آپ کوئی اور کلپ ایڈ کرنا چاہو تو پھر آپ پی آئی پی کے یہ جو اپشن ہے اسے آپ یہاں پہ کوئی اور کلپ ایڈ کر سکتے ہو ٹیک ہے نیچے اس ویڈیو کے اوپر دوسری ویڈیو آپ ایڈ کر سکتے ہو ٹیک ہے نا اب یہ جو دوسری ویڈیو ہے جو کہ پہلے اس ویڈیو کے اوپر یہاں پہ ایڈ میں نے کیا ہے اس کو بھی فردر ان تمام ٹولز کو یوز کر کے ایڈیٹ کر سکتے ہیں ان میں سے کچھ ٹولز کے بارے میں میں نے پہلے بتایا جیسے کہ سپلٹ فرام نو انٹل نو ان کے بارے میں پہلے میں نے آپ کو بتایا ایک نیو اوپشن یہاں پہ مل جاتا ہے مسک کا مسک میں جا کے آپ یہاں سے اس کے لیئوٹس بنا سکتے ہو ویڈیو سکرین کے پھر یہاں پہ اگلا اوپشن کروما کی کا ہے کروما کی میں آپ کو ایک کلر ڈیلیٹ کر سکتے ہو جیسے کہ میں جس کلر کے اوپر یہ گولدارہ رکھوں گا یہ سرکل رکھوں گا اور پلس کے آئیکن رکھوں گا وہ کلر اس اوپر جو ویڈیو ایڈ کیا ہے اس پر سے ڈیلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہے کروما کی کا اوپشن جس سے آپ بیک گرونڈ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ڈیلیٹ کا اوپشن ہے اس کے بعد انیمیشن کے بارے میں پہلے بتایا ہے سپیڈ کے بارے میں ویڈیو کے بارے میں وولیوم کلر ایڈیسمنٹ ان سب کے بارے میں میں نے پہلے بتایا ہے جو کہ آپ اس ویڈیو کے اوپر مزید ایڈیٹ کرنے کے لئے ان تمام ٹولز کو آپ یوز کر سکتے ہو پی آئی پی کے بعد اگلا اوپشن ہے یہ مور کا مور پہ کلک کریں گے تو کچھ اور ٹولز مل جائیں گے جیسے کہ میں یہاں پہ مور پہ کلک کروں تو یہ دیکھیں کچھ اور ٹولز یہاں پہ مل گئے ہیں جن میں پہلا اوپشن ہے یہاں پہ یہ سٹوک کا کچھ سٹوک ویڈیوز مل جاتے ہیں جو کہ آپ ایڈیٹ کر سکتے ہو جو کہ ایڈ کر سکتے ہو آپ اپنی ویڈیو پہ ٹھیک ہے ان کو یوز کر کے اس کے بعد یہ ہے موزیک کا اوپشن موزیک پہ آپ ان ویڈیوز کو بلر کر سکتے ہو ڈیفرنٹ شیپز میں بلر کر سکتے ہو جیسے کہ سرکل ہے ٹرائنگل ہے ہارڈ شیپ میں آپ ویڈیو کی کسی ایک پار کو یہاں سے بلر کر سکتے ہو گے اور کتنا بلر کرنا چاہتے ہو یعنی اس کی انٹینسٹی کتنی ہوگی وہ آپ یہاں سے سلک کر سکتے ہیں موزیک کے بعد اگلا اوپشن ہے یہاں پہ فلٹرز کا ان فلٹرز کو آپ اپنی ویڈیو پہ اٹھ کر سکتے ہو تو پھر یہ ہے ایڈجیس کلرز جن کے بارے میں پہلے بتائے کہ ان تمام کلرز ایڈجیسمنٹ آپ یہاں پہ ان تمام ٹولز کو یوز کر کے کر سک ہوگے ٹھیک ہے وولیوم کا اوپشن ہے وولیوم کم کرنا یا پھر بڑھانا اس کے بعد سپیڈ ہے سپیڈ آورال ویڈیو پہ آپ سلو میں رکھنا چاہتے ہو یا پھر فاسٹ میں وہ آپ یہاں سے سیٹ کر سک ہوگے اس کے بعد اگلا اوپشن ہے یہ سکیل کا سکیل میں جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ یہ ویڈیو زوم ان یا پھر زوم آؤٹ کر سکتے ہو پھر روٹیٹ کا اوپشن ہے آپ اس کلپ کو آپ اس ویڈیو کو یہاں سے روٹیٹ کر سکتے ہو اس کے بعد اوڈر کا اوپشن ہے یہ جو کلپس ہیں ان کو آپ کس طرح اوڈر میں رکھنا چاہتے ہو پہلے کس ویڈیو کو رکھنا چاہتے ہو بعد میں کس کلپ کو رکھنا چاہتے ہو یہ سارے آرڈر آپ یہاں پر اس ویڈیو کلپس کے آرڈر آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں آرڈر کے بعد اگلا آپشن ہے دوستو یہ سیٹنگ کا سیٹنگ میں آپ یہاں سے منیو سیٹنگ کر سکتے ہیں کہ اس ویڈیو ایڈیٹر میں آپ کو کون کون سے ٹولز نظر آئے اور کون کون سے ٹولز آپ مور کے اس آپشن پر رکھیں گے ان میں سے اگر کوئی ایک ٹول آپ کو زیادہ چاہیے ہوتا ہے تو وہ آپ یہاں یہ سٹار جو ہے اس پر کلک کریں گے جیسے کہ میں موزیک پر کلک کروں تو یہ سٹار اوپر ییلو میں آئے گا اور یہ پہلے جو ٹولز نظر آ رہے تھے ان پر یہ بھی شو ہوں گے تو یہ ہے منیو سیٹنگ کا آپشن جہاں سے آپ سیلیک کر سکتے ہیں کہ کون سے ٹولز آپ کو پہلے نظر آئے اور کون سے یہ مور کے آپشن پر نظر آئے اچھا اس کے بعد اگلا اوپشن ہے یہاں پہ کلوز کا یہ تمام ایڈیٹنگ کرنے کے بعد آپ یہاں سے کلوز کر سکیں گے اب جو پہلے بات میں کر رہا تھا کہ آپ لوگوں کو کیسے آف کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے سٹارٹ پہ پہلے پیج پہ آنا ہے جہاں ٹوب میں یہ ایک سیٹنگ کا اوپشن نظر آئے گا اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ویٹا وارٹر مارک کا اوپشن ہے اس کو آپ نے آف رکھنا ہے نیچے ریزولوشن کا اوپشن ہے اس کو آپ نے ٹین ایٹی پی پہ رکھنا ہے تاکہ آپ کی ویڈیوز ایڈی میں سیف ہو اس کے بعد جب آپ کی ویڈیو ایڈیٹنگ کمپلیٹ ہو جائے تو ٹوب میں یہ جو ایکسپورٹ کا اوپشن ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہ ویڈیو آپ کی گیلری پہ سیف ہو جائے گی تو یہ طریقہ دوستو ویٹا ایپ کو یوز کر کے ویڈیوز موبائل میں ایڈیٹ کرنے کا امید آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو اس پہ لائک کومنٹ ضرور کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ